السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی بیمار ہاتھوں اور پاؤں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے بعض شخصوں کا ہاتھ مو گال پاؤں بغیرہ پھٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں خاص کر سردیوں میں انسان کے ہاتھ پاؤں اور مو میں خردرہ پن آ جاتا ہے تو انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے یاد رکھئے تھنڈے پانی کا استعمال کرنے کے بعد گیلے ہاتھ فوراں آگ پر خوشک نہ کیے جائیں آگ پر خوشک کرنے سے بھی ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں خردرہ پن آ جاتا ہے اور نرمی اور ہاتھوں کی خوبصورتی ختم ہونی لگتی ہے پہلے ہاتھوں کو تولیہ کے ساتھ اچھے طریقے سے خوشک کیا جائے پھر آگ پر گرم کرنا چاہیں تو آپ کم کر سکتے ہیں عموماً ایسی عورتوں کے ہاتھ پھڑ جاتے ہیں جو احتیاط نہیں کرتی اور گیلے ہاتھ چولے پر گرم کر لیتی ہیں تو ہاتھوں میں زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اس کے لیے آج میں آپ کو بہت ہی آسان اور سستہ علاج بتا رہی ہوں رات کو ہاتھوں پر آٹا ملیں اور پھر ہاتھ اچھے طریقے سے دھو کر موزے چڑھا لیں تو آپ کے ہاتھ آستہ آستہ نکھرنے شروع ہو جائیں گے یا پھر اپنے ہاتھوں کو سابون کے ساتھ اچھے طریقے سے مل کر دھوئے جائیں اس کے بعد گلیسرین لگائی جائیں سب لوگوں کو گلیسرین موافق نہیں آتی تو جن کو موافق نہ آئے ان کے لیے ایک انڈے کی زردی اور ڈیڈ رام گلیسرین اور سواڈ رام سوہاگا ان کو مکس کر کے رکھ لیں اور سابون سے اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئیں دھونے کے بعد اس کو ہاتھوں پر ملیں اور سو جائیں اگر یہ سب کچھ میسیر نہ ہو تو دودھ کی بلائی لیں اور ہاتھوں کو ملیں موم تین حصے اور روغن زیتون چار حصے لے لیں اور اس کو کسی کٹورے یا کٹوری میں نیم گرم کر لیں جب موم اچھے طریقے سے پگل جائے تو اس کو رات کو ہاتھوں پر لگائیں تو ہاتھ نہ پھٹیں گے اور نہ ہی ان میں خردرہ پن ہوگا کیونکہ بعض دفعہ کچھ عورتوں کے ہاتھ ویسے سوجن سی ہو جاتی ہیں اور تکلیف اس حساب سے نہیں ہوتی جو پھٹ کر زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے آپ یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نہ سوجن ہوگی اور نہ ہی آپ کے ہاتھ پھٹیں گے نہ خدرہ پانائے گا یہ بیماری اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ تنگ کپڑا پہنا جائے یا تنگ چوڑیاں پہنی جائے تنگ نگوٹھی پہنی جائے یا زیور کی کوئی بھی چیز تنگ پہنی جائے اور قبض ہونے کی وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہوتی ہے کو پہنی جائے جائے کسی جائے یا زیور سے